محض نیت پر سواب بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے ریت کے ایک بڑے دھیر کو دیکھ کر خواہش کی کہ کاش کہ یہ دھیر آٹے کا ہوتا اور میں اس کو غریبوں میں تقسیم کرتا اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی اس شخصے قہدو کے اس کے نامائے عمل میں اس دھیر کے برابر آٹا خیرات کرنے کا سواب لکھ دیا گیا اللہ اکبر بعض روایے سے معلوم ہوتا ہے کہ خیامت میں ایک شخص کو اس کا نامائے عمل دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دیکھ کر کہے گا یہ نامائے عمل تو میرا نہیں ہے اس میں حج عمرہ زکاة اور جہاد کا سواب بھی لکھا ہے حالانکہ غربت کے وجہ سے میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا اس سے کہا جائے گا زندگی میں تیری نیت اور تمنا رہی کہ اگر پیسہ ہوتا تو حج عمرہ اور جہاد کرتا اور غریبوں کو زکاة دیتا اللہ کو معلوم ہے کہ تیری نیت سچی تھی اس پر یہ سواب دیا جا گیا ہے فقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت کی سچائی اور اخلاص کی علامت یہ ہے کہ دیکھا جائے حج و عمرہ جہاد اور زکاة کی تمنا کرنے والے کے پاس جو کچھ مال ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں اگر کرتا ہے تو سچا ورنہ جھوٹا تھوڑے مال میں بخل کر رہا ہے تو زیادہ مال میں بھی بخل کرے گا اس طرح ہر عمل کی تمنا کرنے والے کو پر رکھا جا سکتا ہے